موسیقی 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 کی کہانی اور پھر جب میں ان کی والد صاحب کی بات کروں تو واقعی میں انہوں نے جو بھی کچھ کیا انہوں نے سر جھکایا نہیں اور کٹا دیا جیسے کہوں گی جھکنے جھکنے نہیں دیا اپنے آپ کو ان کے سارے کام اپنے جگہ ایک مقام رکھتے ہیں اور میں ابھی بھی کہوں گی کہ اپوزٹ پارٹی بھی کہتی ہے بھٹو جیسا کوئی نہیں تو یہ کیا بات ہے کہاں پر کچھ تھڑا سا تھوڑا سا یہ کہوں گی کہیں نہ کہیں لیک ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے وہ ہر سال ہی پریزنٹ ہو ارے عوام کی خدمت ہے نا لیکن کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور پھر موقع مل جاتا ہے اپوزٹ پارٹی کو دانوہ ہوئی یہ کر دیا وہ کر دیا ارے کچھ اچھا کیا وہ بھی تو یاد رکھیں تو لیٹس ہی آج ہم گفتگو کریں گے کہ آیا کہ افکورس ابھی ماشاءالا کرنٹ سیچویشن میں پیپرس پارٹی کا بھی برپور کردار ہے اور یہ بیگس پارٹی ہے پورے پاکستان میں اور کئی سالوں تک انہوں نے بہت اچھا کام پریزنٹ کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو اتنا کیسے نیگٹیو لے لیتے ہیں ہم پوزٹیو بھی تو لے سکتے ہیں کچھ اچھے کاموں کو بھی فرنٹ پر لاسکتے ہیں لیٹس ہی ہم بات کریں گے ان کے یہاں پر سینئر پرسن ریلیونچ ٹو پیپرس پارٹی موجود ہے آج ہم اسے تھوڑی سی چپتی گفتگو بھی کریں گے پوزٹیو گفتگو بھی کریں گے تو وہ کلیر کریں گے کہ فلٹ پر ان کا کام اس وقت ان کی پارٹی کس طرح فرنٹ مین کیونکہ سندھ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ ڈسٹوائے ہوا ہے اور کیسان جو ہے ناج لگاتے ہیں اب غریب لوگوں کے گھر چلے گے ان کے مال مویشی چلے گے اب ان کا کردار بلاول بھٹو کا کیا ہے اور ان کی پارٹی کا کیا کردار ہے وہ یہاں پر ہم کلیر کریں گے آپ بھی لائیو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ملواؤں گی یہاں پر سینئر پرسن موجود ہیں اور جنرل سیکیٹری ہیں اور سین پیپلز پیرمیڈکل سے زریاب تیوانا صاحب السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ نے ہمیں جوائن کی تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتر ہوئی ہے اور ہماری جہاں پر مل ہوتا ہے ہمیں فی میل مجھے تو بالکل مزا نہیں آتا یہ کرنٹ آفئر نہیں ہے یہ گوڈ مورننگ فریش فریش ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے دل کی باتیں ذرا ان سے بھی سنیں اور پارٹی میں ایک خواتین اگر اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہیں اپنی پارٹی کو تو وہ دل سے دے رہی ہیں اپنے گھر کو اپنے پروفرشن کو اور اپنی پارٹی کو تو پارٹی بڑھتی ہے خون سے پارٹی بڑھتی ہے اپنی لگن سے جستو جیسے سٹرگل سے تو خواتین کو پیپرز پارٹی نے بڑا پروٹوکول دیا ہے ان کا ایک کوٹا رکھا ہے ان کو رسپیکٹ دیئے اور انہوں نے بھی پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی دکھائی ان میں ایک سنسیریٹ پرسن یہاں پر موجود ہیں اور ماشاءاللہ ایک سکول کو بھی بڑا زبردست رینڈ کرتی ہیں بچوں کو ایڈیوکیشن دیتی ہیں پرنسپل بھی ہیں فاؤنڈر بھی ہیں اور یہاں پر جو پریزنگ کریں گے پیپرز پارٹی کو ایس پوک پرسن مصر اتنی آزیز صاحبہ السلام علیکم کیسے مرم ٹھیک ہے عمداللہ بالکل جی آج ہم سب سے پہرے میں سر سے بات کرتی ہوں پھر آپ کے ساتھ جوائن کرتی ہیں سر سندھ بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے پانی بہت آیا تو کچھ پلاننگ آپ لوگوں نے کی آپ کی پارٹی نے دیکھیں ہمارے جو بسم اللہ الرحمن 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 ہمارے جو چیرمن ہیں بلاوال بکٹو زداری صاحب ان کی خصوصی ہدایت پہ پھر ہمارے چیف نسٹر صاحب ہے ہماری وزیر سہت ہے حضرہ پیچو صاحب ہے ان کی خصوصی ہدایت پہ آل سندھ پیپرز پیرامیٹک کے جو پریزیڈنڈ ہیں سلیمان میمن اور پی دی ایف کے صدر ہیں ہمارے رہنما ہے ڈاکٹر سلیم بلوچ اور ہمارے پرفیسر ناسر سلیم سیڈل ہیں کیونکہ بیکاوز ایم ورکنگ نیچنل انسٹیٹوٹ آف چائل ہیڈ اس کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ان کی سپرویزن میں ہم بھرپور کام کر رہے ہیں ابھی ریشنلی ہم لوگ میفو خاص کے علاقے جھڈو سے ہمائیں اور سارا ڈوبا ہوا ہے اور کوٹری جھڈو ہم نے وہاں فری میڈیکل کیم فری عدویات اور کافی تعداد میں ہم نے وہاں راشن دیا اور تقریباً سٹائیس سو کے اوپڑی ہوئی ہے جہاں سکن ڈیزیز ہیں ڈیریا ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو وہاں یہ فلیٹ کی وجہ سے ہیں اور ہماری جو وزیرت سیحت ہیں اور چیف مستر صاحب میں اپریشیٹ کروں گا ان کو کہ ان نے خصوصی طور پر ایک سرکولر بھی نکالا ہے تمام کراچی کے جو ٹی ایچوز ہیں اور جتنے ایم ایس ہیں کہ جتنی فلاہی تنظیمیں ہیں یہ نہیں کہ صرف پی پی کی جو زیری تنظیمیں ہیں وہ نہیں اور سن پی پر پی پر پیرا میڈک نہیں دوسری بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اگر کہیں اپنے بیہاف پہ اپنے اون پہ اپنے ویل پہ اگر کہیں کیمپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لیٹر ایڈ جمع کرائیں اور ان کو جتنی میڈیسن چاہیئے ان کو ملے گی زبردست گریٹ واہ بھئی واہ اور آپ یقین کریں اتنی میڈیسن تھی کہ ہم ہیدر آباد سے ہم نے ہیدر آباد سے ٹرنو مہم جان سے جو ایمبلنس سے وہ بھر کے گئی کراچی سے ہمارے پرفیسر ناسر سلیم صاحب نے بہت ساری میڈیسن دی ہم ڈاکٹرز لے گئے پیرسٹ جو پیڈیارٹک ڈاکٹرز ہیں وہ لے گئے سرجن لے گئے نیرو کے ڈاکٹر لے گئے تو کافی کام کیا ہے ابھی اس سے پہلے والے میں لگایا ہے بدین میں اچھا ٹھیک ہے اس سے پہلے ویگ میں ہم نے سجاول میں لگایا ہے ابھی کمینگ ویگ میں ہم لوگوں نے کنڈیاروں میں لگانا ہے کمینگ سنڈے اس کا مطلب ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت نید ہے پانی تو ٹھہرا ہے لیکن جو ڈیزیز ابھی اوبر رہے ہیں ان کو آپ زرہ سا لوگوں کو انٹرین کریں اچھا میں افکورس وہاں پر کچھ خواتین پیگنٹس بھی تھی کچھ بچے ضربت ہے جس کنڈیشن میں خواتین تھی کچھ میرے پاس آئے ہیں ویڈیوز وغیرہ بھی آئے ہیں ان خواتین کو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے اس وقت پارٹی کے بحاف پہ کس طرح کیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی بہت شکریہ باہت دراصل یہ ہے کہ جس طرح تھی ایک پارٹی سہری بات ہے کہ دیکھیں زریاب یہ مسئلت نیازی گھر سے کچھ نہیں کر کے جا رہی ہے پہچان پہلا پہلا ہی جو پہچان ہے وہ پاکستان اور اس کے بعد اگر ہماری کوئی پہچان ہے تو وہ پاکستان بھی بس پارٹی ہے اور آپ نے جس طرح کا خواتین کے لیے دیکھیں جس طرح سے میڈیکلز کے وہاں کیمپ لگ رہے ہیں جس طرح سے ہماری خواتین پرسنلی جا رہی ہیں انہیں ہر طرح کا راشن انہیں جو خواتین کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم پروائیٹ کر رہے ہیں نہ صرف چیزیں پروائیٹ کر رہے ہیں یہ چیز آپ دیکھ لیجئے اور آپ کیا پورا پاکستان پوری ہسٹری اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ شہید بابا سے لے کر شہید رانی تک جب میری شہید بی بی آتی ہے اقتدار میں آتی ہیں تو وہ جب پرویمز دیکھتی ہیں خواتین کا تو وہ خواتین کے لیے الگ جیل بناتی ہیں الگ یونیورسٹیز بناتی ہیں ومن بینک بناتی ہیں اسی طرح سے کسی قسم کا ہرڈرز وہ خواتین کو دیکھتی ہیں تو وہ نہ صرف ہم نے کانٹینیو اس کو کیا جب میرے کوچ چیرمن عاصف علی زرداری صاحب آتے ہیں اپنے اقتدار میں اور پیزرین آف پاکستان بنتے ہیں تو وہ اس چیز کو چھوڑتے نہیں کانٹینیو کرتے ہیں کہ وہ خواتین جو جن کے پاس زمین نہیں تھی بے زمین تھی انہیں زمینیں اولاد کی گئی انہیں گھر اولاد کیے گئے ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے خواتین کو کیا دیا تو وہی خواتین جو چھوٹی چھوٹی جھوگیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہا کرتی تھی تھر کے اندر وہاں کی خواتین جو ہے نا ٹریکٹر ٹرولی چلا رہی ہے یہ سب کچھ خواتین کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نہیں کیا وہیں کی ایک خاتون جو بہت غریب خاندان سے تھی غریب خاتون تھی پڑی لکھی تھی اس کو تھر ہی سے لے کر سینیٹر بنایا گیا تاکہ وہ لیجسلیشن میں وہاں کی لیجسلیشن میں اپنا پارٹ پلے کریں تاکہ وہاں کے جو پرابلمز یا کسی قسم کے مسائل ہیں ان کو پاکستان پیپس پارٹی پر اس کو سوڈ آؤٹ کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ ہم پر تنقید کی جاتی ہے ہم تنقید کو ویلکم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تنقید جو ہے نا اس سے ہم اصلاح کر سکتے ہیں لیکن اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے جھوٹ کے پلنگ دیں کچھ بھی کرتے رہیں کوئی ایشیو نہیں ہے جب جب الیکشن ہوتے ہیں سبھی عوام ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے جو پارٹی بہتر ہے جو پارٹی آپ کو ڈیلیور کر رہی ہے آپ اس کو ووٹ کی صورت میں ووٹ دیکھ کر آپ ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور آپ ان کو ووٹ نہ دیکھ کر ریجٹ کرتے ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کا حال سب کے سامنے ہیں اور ہم انشاءاللہ بھاری تعداد میں دو ہزار تئیس میں بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم پورے پاکستان میں سوپ کریں گے اور انشاءاللہ شہید بی بی کے بیٹے کو وزیراعظم بنائیں گے وہ ایک دیکھ لیجئے ایک پہلے وزیراعظم خرجہ تھے جو فون لائن پہ ممالک سے بات کیا کرتے دیں یہ وہ شہید رانی کا بیٹا ہے جو پرسنلی ایک ایک ملک میں جا کر بات کر رہا وہ یہ نہیں کر رہا مجھے کرزہ دو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کیا ہلپ کریں گے جو ہمارے پر قدرتی آفات آئی ہے آپ نے جو کرز دیا ہے اس میں ہمیں کیا بہتری ہمارے نہیں کر سکتے ہمارے ملک کو کتنا آپ کرزہ ماف کر سکتے وہ اسی سٹرگل میں لگا ہے وہ اسی سٹرگل میں نہیں لگا ہے کہ روڑوں پہ جلسے کر کے باوا نہیں کر رہا لوگوں کو کو بلاک میل نہیں کر رہا اموشنال بلاک میل نہیں کر رہا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈیلیور کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی سبھی کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے لوگوں کو دیں ہم اپنے لوگوں کو نہیں دیتے شہید محترمہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام اگر لائیے پاکستان پیپلز پارٹی تو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ مسیرت نیازی بیٹھی نہیں تو ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے ذریعہ بیٹھے میں ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے سبھی کو کیوں دیا جائے نہیں انہوں نے تمام پلٹیکل پارٹی کے ایمین ایز ایم پی ای سینیٹرز جن جن لوگوں کو دینا تھا کہ وہ اپنے ہلکے میں ڈسٹیبیوٹ کر سکیں یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹ نہیں پورے پاکستان کے لیے جب ہمارے لوگ اقتدار میں آتے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کھیلتے ہم پارٹی پارٹی نہیں کھیلتے ہم عوام عوام کھیلتے اسی کا رد عمل ہمیں عوام پسند کرتی ہے اور پہلے کی زیادہ نسبت انشاءاللہ بور دے گی اچھا میں مسیرت میم کی بات اس کو بلکل admit کرتی ہوں کہ یہ صرف ایک خاص پارٹی خاص لینگوچ کے اوپر فوکس نہیں وہ سب کے لیے سوچتی ہے اور اس کو میں اسی لیے ایکسپٹ کر رہی ہوں کہ بی بی شہید نے بن عزیز ایبا نے جو وومن بینک جو ہے انٹیوز کروایا خواتین کے لیے صرف کسی خاص کے لیے سب کے لیے تھا اور پولیس سب کیا سب کیا تو ہم اس چیز کو ڈینای نہیں کر سکتے آگے چلنے والے کس طرح چلاتے اگر بات کروں گی آف کچھ ایسی چیزیں ابھی کراچی کی بات کروں میں ماب ہی سے کوسٹن کیونکہ ماشااللہ آپ نے جس طرح بھی ڈیفین کیا ہے اور اپنی پارٹی پارٹی کا ہولڈ ہے تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا آپ کا ہی administrator ہے آپ کا commissioner ہے آپ کا جو ہے وہ ہر SSU ہے police ہے بہت کچھ جو ہے 95% than you are hold تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر کیوں نہیں ایسا کہ انترٹین منٹ پلیس ہوں کلیر بارش ہوتی ہیں تو ہم ڈوب جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں سبھی آپ کا question بہت relevant question ہے بات در اصل یہ ہے کہ سبھی actual problem یہ ہے ابھی آپ نے دیکھا وسی مختیر صاحب کو وہ مستقل چار سال اپنے اقتدار کے ساتھ چپکے بھی رہے اور مستقل یہ کہتے رہے کہ میں کچھ نہیں کر پاتے بھائی جب آپ اپنی seat پہ بیٹھ ہی آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اپنے producer کو یہ تو کہ سکتے مائک آپ اور میں نہیں کر پاتے ہوں تو وہ اتنا بھی نہیں کر پائے عوام کے لئے اب دیکھیں مرتضا مہاب صاحب آئے پاکستان پیپرس پارٹی گئی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جب اقتدار میں سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ان کا کوئی تعلق پاکستان پیپرس پارٹی سے نہیں ان کا تعلق ڈیریکٹ عوام سے لیکن وہ چیز بندہ یار بہت چیز دیکھیں وہ یہ نہیں کہیں کہ میں لالو خیف میں کام کیوں کروں نہیں کام کروں گا ملیر میں کام کروں گا ہمارا بورٹ بہت دیکھیں تارک روڈ پہ وہ آکے اگر عوالیٹ بریج بنتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تارک روڈ پہ میں سٹارٹ کی تارک روڈ پہ مجھے اچھے سے یاد ہے بارش آئی تو میری گاڑی آج تک بہن سکی اس کو سیل آؤٹ کرنا پڑا کہ وہ آدھی سے زیادہ ڈوب گئی اس میں کوئی راستہ کراچی میں مجھے نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنے گھر تک جا ہمارے پاس مہدود وسائل کے اندر کام کیا وہ چیز اس طرح سے نہیں لیکن میں یہ چیز کبھی نہیں کہتی ہم ہنڈیڈ پرس لو ہم نے کہا کہ کوئی بہادی شہد کی بلکل کمی ہے اس کو بہتر پاکستان پیپلز پارٹی ہی اپنے جو قائد ہیں اپنے چیئر میں ان کے وزن کو لے اپنی شہید بی بی کے وزن کو لے کر چلیں گے ایک چیز مجھے سب کبھی سمجھ 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 ملتا ہے وہ اپنے حلقے میں اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ دیکھیں اپنے اپنے کوئی لگے جو فند ہے وہ اپنے علاقوں میں کریں گے یہاں پہ تینتیس سال تک ان لوگوں کی اجارہ داری رہی جس کی اجازت کے بغیر سپریم کورٹ کا جو چیف ہے وہ بھی اے کورٹ سے باہر نہیں آسکتا تھا یہی خان صاحب فرماتے ہیں کراچی آرہا ہوں کراچی ان کی اجازت کے بغیر خان صاحب کدم نہیں رکھتے تھے جن کو خان صاحب نفیس لوگ کہتے تھے وہ کدم نہیں رکھ سکتے تھے جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہاں پہ پانچ منٹ تو بہت دور کی بات ہے ایک منٹ میں ٹرانسپورٹ بن تو غریب لوگوں جن کی قسطوں کی گاڑیاں ہوا کرتی بھی غریب شخص ہے وہ اپنی گاڑی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا گاڑی تو چھوڑیں گی وہ تو مل جاتی ہے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ ڈو بیٹھتے تھے کیوں کہ آپ باہر کیوں نکلے تو یہ کوئسٹن کبھی ان سے نہیں ہم سے ایک نہیں ایک ہزار دور یہ کوئسٹن کیے جائیں ہم بالکل جواب دے ہیں اور انشاءاللہ پراپر وے میں ایکشن اگر ہوتے ہیں ہمارا میر بنتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کراچی کی ہسٹری میں سن کی ہسٹری میں کبھی پاکستان پیپرز پارٹی کا یہاں پہ نازم کہ لیں یا آپ اس کو پہلی دفعہ وہ لگا ہے تو یہ چیزیں کہہ دیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا نہیں پھر کہہ دیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی جانبوچ اس کے یہاں کام نہیں کر دی کہ انہیں بوٹ نہیں ملتا ایسا ہرگز نہیں دیکھیں ابھی ایک سال پہلے ہی ان کو چارج ملے پاکستان پیپرز پارٹی ہی کا ایڈمیسٹیٹر اس لیے کہ وہ عوامی ایڈمیسٹیٹر ہے آپ دیکھیں کہ جہاں پانی کی ویجے سے خرابی پیدا ہوئی وہاں جہاں جہاں سبھی آپ کا بھی گزر پورے کراچی میں ماشاء اللہ کراچی کی بیٹی ہیں بار کراچی کی ہیں آپ جی اس کراچی کے اندر جگہ جگہ جو ہے پائپ لائنز کی جال بچھے پڑے میں جگہ جگہ رو کو اس کے پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی میرے رب نے چاہ تو کراچی کو میرا چیئر مین ہی پیرس جیسا ہی انشاءاللہ جانے اللہ خیر کریں گے یہ سوچ اچھی ہے ہمیشہ سوچ اچھی رکھنی چاہی ہماری درمین کالر ہماری درمین حسین ٹیبو صاحب ہے اسلام علیکم بار السلام کی کی کراچی پیرس جیسا لگے تو آپ کیا سمجھتے کیا possibility ہے کے نہیں یا امید پر دنیا قائم ہے دیکھیں بات یہ نا کہ سب سے پہلے آپ ایکانومی کو پکریں گے اس کے بعد آپ کراچی کی ایک میگا سٹی ہے یہاں پہ جیسے پورے ملک میں گربت ہے یہ الگ بات ہے کہ کراچی جو ہے پاکستان کے ریوینیو کا اور یہاں پہ آپ جتنا لگائیں گے نا وہ نظر کم آتا ہے کیونکہ شہر اتنا بڑا ہے اس کی عبادی اتنی بڑی ہے اس کے ریسورس اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان کو آپ میٹ کری نہیں پا رہے ہوتے میں سمجھتا ملکہ باب ینگ انرجی ٹک ایڈمیسٹیٹر ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈیلیویر بھی کر رہے ہیں لیکن اب بات یہ نا کہ کس حق تک آپ کو سیٹس فکشن چاہیے ہمارے عوام کا اس وقت رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھے چیزوں کو ہائیلائٹ کم کرتے افسوس کی بات ہوتی ہے اچھا اور جو نیگیٹیو کی ہوتی ہے اگر کچھرا کئی پڑھا اس کو فوراں کہا بھئی جہاں صفائی اس کو بھی کریں تو دوسرے لوگوں میں انخرجمنٹ آئے ہم اچھے کام بچوں کے سامنے کیوں کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بری بات کیوں نہیں آوائیڈ کر رہے ہوتے بچہ سکھے نہ اس کو فالو نہ کرے یہ ایسی عوام ہے عوام کے لیے اگر ہم میڈیا رول پلے کریں کوئی اچھی چیزیں پازیٹیو پرویکٹیو چیزیں بھی شیئر کریں تو یہ اس سے زیادہ جو سیچویشن ہے وہ لاہور میں لیکن لاہور میں میڈیا ہاؤس کم کراچی کے کمپیر جنس یہاں پر میڈیا آو سکھا آئے اچھا اور ہمارے ملک میں بدقسمت یہ کہ نیگٹیو ٹھیک بٹی ہے پازیٹیو اگر بات کریں گے اس کو کوئی سنے گا نہیں اچھا ہر بندہ ہی پروفیسر ہے ہر بندہ ہر گلتیا کھامیا بھی ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں چاہے پشاور کیوں نہ ہو پس بس کھا منصوبہ ہو ساری جزتے ہیں لیکن میرا یہ مقصد ہمیشہ ہوتا ہے ہم اپروچ رکھیں اور جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اپریشییٹ کریں اور ان کو انکرائج کریں کہ وہ اور بھی اچھی کریں بلکل صحیح کہنا اچھا حسین ابھی حسین تربو میر ساتھی ہاں حسین یہ بتاؤ جیسے ابھی ماشیال سپوک پرسین مسیرت نیازی ریپریزینٹ آف پیپرزینٹ پارٹی اور یہاں پر تیوانہ ساب جنرل سیکیٹری ریپریزینٹ آف پیپرزینٹ پارٹی میں آج سپیشل ٹوپک مینشن کیا اس میں کوئی دوران نہیں ہے اس نائس پرسین انہوں نے بہت اچھا ورک کیا اور بہت ہر جگہ کو کوئی کلاسیفکیشن نہیں کی جہاں ضرورت ہوئی وہ پرسین موجود ہمیں نظر آئے اور ابھی جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اور بارش بہت ہوئی ہیں تو وہ بند ہوکے نہیں بیٹی میڈیا پر بھی تو ابھی میم جیسے بیٹی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے پیپلز پارٹی لیک کھاں ہوتی ہے جبکہ بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت اچھا کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کو اور سٹرنٹھن کر دینا یہ اور بہتر ہو جائے اگر دیکھیں کہ پارٹی سمجھتی ہے میں دیں گا ایزا انیلس میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھی پارٹی سمجھتی کہ میری دورے میجات سن میں ہے دیکھیں جو امی امی پی اس کا کام گتر اور نالا ٹھیک کرانا نہیں اس کام کام اس سے اپنا کام کروائیں آپ دیموکریسی کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی پاور کھینج کے نیچے لے جائے جو لوکل گورنمنٹ ہے میں کہتا ہوں یہ ریگ نیس ہے لوکل گورنمنٹ کو فوری طور پر سن چھن کیا جائے جو آپ کے کانسلر ہے وہ دیپٹی کام کرے گا کیونکہ وہ عوام کو جواب دیں ہوگا اور اس کو کھل عوام میں جانا ہوگا تو میں سنجھ کام کروائے روز نالا بنانا MPA MNA کا کام بات تو بلکل ٹھیک رہی سن تھانک کھو سو مچ ہی نیس پورسن حسین تیبو مائز ساتھ بہترین تذیانگار مارش اللہ انہوں نے انڈیا سے بھی جب بات کی تو اچھار پچھار کر دی I feel very proud you are pride of Pakistan پاکستان میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں جنا hospital and civil hospital and then private hospital کی بات میں یہ کہ 80% جو ہماری بیج انٹری ہے تو جو ہے وہ بڑے بڑے hospitals کو جاتی ہے دو hospitals کی نام ہے اور disease severe conditions لوگوں کی بہت زیادہ میں نے اپنی آنکھوں سے رات کو کہ لوگوں کو hospital کے باہر بچاروں کا کوئی سبتی نہیں چھوے بھاگ رہے دوڑے آپ کیونکہ ہیلتھ سے ریلیونٹ ہیں تو کیدنی پرابلم ہے civil hospitals کے بڑے میں نے دیکھا ماں پر تو ایک اور کیوں نہیں دو تین اور بڑے hospitals کیوں نہیں بہت ساری غریب عوام یا انٹیری سن سے بھی ٹرابل کر کے یہاں پر آتی ان کے پاس کوئی بھی پرسانے حال نہیں اور پی آر نہیں بچارے کھانے کو یا اپنی بیماری کا علاج کروائیں برشت سند حکومت بہت میڈیسن ہر چیز پروائید کر رہے لیکن کیپسیٹی زمانے سے ہیں اور یہ ابھی ریسن لی کوئی میرا خالی آٹ دس سال ہوئے ہیں سندھ کے اندر آئے ڈیوال ہو کے تو اس وقت جنہ ہوسپیل کے اندر جو کام ہو رہا ہے پہلے بات کپیسٹی کی کھلے کپیسٹی کی یہ ہے پورا کراچی پورا سندھ کشمور تک بدین کوئٹا بلوچستان ساروں کے مریض جنہ ہوسپیٹل میں آرہے ہیں کیوں سر آپ وہاں پر بھی ایک بی بی رانی شہید کے نام جنہ ہوسپیٹل بھنا لے ہمارا ہمارا نائی سی وی دی ہے آکی وہ آرٹ آف دے ہوسٹیل پورے پاکستان میں پوری انڈیا سے ڈیفرنٹ در ورل وہاں کے ساتھ بیٹھا تھا he's a gentleman ابھی ریڈ بسیس چلائی اگر آپ دیکھیں ہاں ہاں ماشیال دیکھتی اور باریش جب بہت ہو رہی تھی اور مجھے اچھا لگا یقین کرے میں جب لوگوں کو بڑے اچھا لابش میں نے کہا چلو تو یہ ناصر رسین شاہ صاحب نے اگر اچھا آپ لوگوں نے جو ورکنگ کی ہے ہم اس کو آئی لٹ تو کہیں ہمیشہ لڑتے ہیں ایک جگر تے ہیں تو کسی نے ایسا بھی تو نہیں کہ کبھی کچھ نہ کیا ہو تو آپ سجیسشن بھی دیکھے ہماری عوام ہے وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے یہ بھی ایک چکر ہے یہ ایک فیکٹ ہے نواز شرب آگیا تو کہتے ہیں زہداری اچھا تھا زہداری آجائے تو کہتے ہیں یہ اچھا تھا ملو عوام بھی سچے پیان نہیں ملا یہ بھی کہ سکتے ہیں اچھا اب ناصر صاحب نے جیسے ہماری جو لیڈیز میں لیڈیز کی بات کروں یہ لوکل بس چلتی تھی جس میں ایک ہولڈ ہے کمیوٹی کا ٹرانسپورٹ کے اوپر تو وہ آگے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بات میزی لیڈیز کمپارٹمنٹ میں جینٹ بھی اندر ان ہو رہے ہیں دککے بھی لیڈیز کو لگ رہے ہیں اگر یہ ناصر صاحب نے جو صرف پچاس پورے میں آپ کو کراچی کے اس کونے سے دوسرے کونے پر اگر لیڈیز کو لے جاتی اگر عزت اور احترام کے ساتھ لے جاتی اس سے اپیشیٹ کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موکے کی تلاش میں موکے کی تلاش میں کب اس کو جلایا جائے یہ یہ اسی چیز میں کب اس کو جلایا جائے اللہ نہ کرے لیکن ناصر سنشاہ نے گھر تھوڑی لے جانا عوام کے لیے کیا بات کرتے اور اگر پیپرز پارٹی نے اقدام کیا ہے کس کے لیے کیا عوام کے لیے کیا اور اس میں مرد کا سوچ جس کی اگر چالیس زاروں کی تعداد میں یا سو کی سیکڑوں میں اللہ پاک کرے کہ یہ ہمارے پورے کراچی کو جو ہے یہ بسز پروائیڈ ہر جگہ پڑھنے جائے آپ پتے ہیں جہاں سے جس طرح سے میں آرہی ہوتی ہوں لوگ آرہ ہوتے تو مجھے اپنے گھر سے لے کر اپنے آفیس تکریبا صبح سوا گھنٹا لگا آچھا لوگ اس کو بیئر کیوں کر رہے کہ وہاں پہ A پھر ہو ڈ وو موڈل سے سٹارٹ ہو ری ہے اس وقت اور وہ جاتی جاتی جو اٹھ پورہ سو پر ہائی وی ا 합 وال روٹ سے ہوتی بھی وہ جائے گی اور اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں 40 to 50% تقریباً کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو نادان دوست ہے وہ جو کچھ کرتے رہیں انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کام کر کے تو وہ ہم خواتین اکسر کہتے ہیں نا میں نے یہ کام کرنا ہے اور تمہارے سینے پر دال موں کی دلنی ہے تو وہ انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کر کے نا وہ ہم کے سینے تھنڈے کر دے گی اور نادان دوستوں کو شاید جو نا اس سے اندازہ ہو جائے گا لیکن ہم نے نادان دوستوں کو خوش نہیں کرنا ہمارا بہترین دوست ہے عوام اور جب ہم نے عوام کو خوش کر لیا ان کے دل جیت لیا تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور اپنی عوام کو جب جیت لیا تو سمجھ لو کہ پاکستان پیپس پارٹی جیت گئی جب پاکستان پیپس پارٹی جیت گئی تو بلاول بٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن گے تو وہ اپنے نانا کے اور اپنی والدہ کے مشن کو لے کے چلیں گے تو ادھر ادھر کے جو دشمن ہیں جو نادان دشمن ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پارے وہ اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے پارے کیونکہ انہیں پاتا ہے کہ جب بی بی کا بیٹا آئے گا تو وہ یقیناً اپنے نانا کی اور اپنی والدہ کے مشن کو پورا کرے گا جب وہ مشن پورے ہوں گے تو یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں نا بٹو زندہ کی ہوئے تو انہیں پہلے بھی پتہ ہے بٹو زندہ کی ہوئے اور پھر فردر انہیں پتہ چلے گا کہ آنے والی نسل آنے والی نسل دیکھیں اگر میرے ہاں بیٹا میرا ہے جب شہید محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ شہید ہوتی ہیں تو وہ جیے بٹو نہیں کہہ پاتا تھا سی معنوں میں آج وہ ماشاءاللہ سترہ سال کا اگر ہو گیا ہے تو وہ لڑ جھگڑ کے اپنے کالج میں بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے جیے بٹو اس لیے نہیں اس لیے انہوں نے بٹو کو نہیں دیکھا انہوں نے بی بی شہید کو اس طرح سے نہیں دیکھا تو جنہوں نے بی بی صاحبہ کو اور میرے آہ بانی فاؤنڈر شہید بابا کو نہیں دیکھا کہ وہ جب بلاول صاحب کو دیکھیں گے ان کی طرح کام کرتے ہیں اور جو ان کی نقشے قدم پر چل کر وہ کام کر بھی رہے تو انشاءاللہ وہ مو کی کھائیں گے بلکل اچھا چیز جیسے میں ان کی بات بڑے خور سے سن رہی تھی کہ وہ ان کا عکس ہے اپنی والدہ کا اور ان کی سوچ بڑی اچھی ہے پوزیٹیو ہے وہ امام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں افکرس بہت ساری چیزیں تھوڑی مس مینیج ہوتی ہیں کیونکہ ہر پرسن ہر زبان کا ہر لوگ ہوتا ہے اور کسی کے دل میں جیسے بھٹو صرف پیپرز پارٹی کے لیے نہیں زندہ ان کی رولز ریگولیشن ان کی لائف سٹائل اور ایک سٹینڈوور لینے والی ایک پرسنیلٹی تھے وہ اور وہ ڈٹ جاتے تھے اور پاور ٹاؤن بھی ہمیں بنایا انہوں نے ہمیں اٹم بم کی کریشن اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک خاص کردار نبھایا اس کا میں کہتے ہوں صرف ہم لوگ ہی نہیں ہماری اپوزیشن ہی پوری دنیا اس چیز کو ایڈمیٹ اور ایکسپٹ کرتی ہے اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے میں یہ دیکھوں گی کہ اگر ہم لوگ کبھی بھٹو کا نام دیتے ہیں تو آئی فیل ویری پراؤڈ ہمیں اسے گلٹی فیل نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہے لیکن انہوں نے جو بھی کام کیا بہت پریزنٹیبل کیا اور وہ بڑی محنت کرتے تھے ان کے بارے میں کبھی کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو کہتے تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ اچھا کسی کو ابھی جیسے دیکھیں بلاول صاحب کا نام دے رہے ہیں تو بلاول صاحب کو کچھ پیسو کی کمی ہے کچھ کسی کنٹری کی کمی ہے کچھ ہی فیلم کی کمی ہے وہ کیوں ہم عام عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ کس کے بھی بیٹا ہے وہ ہے بھٹو کے نواز سے وہ کس کے بیٹے ہیں وہ شہید رانی بن ازیر کے جو ہیں وہ لال ہے تو اسی لیے ان کے اندر جو ایک پوزیٹیویٹی ہے جو اکس ہے وہ اپنی والدہ کا ہے اپنے نانا کا ہے تو اسی لیے ان کے اندر وہی اور پیپرز پارٹی میں نے دیکھا ہے وہ ایک عام عوام کی پارٹی ہے اور آتے ہیں پوبلمز آتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پوزیٹیو کام ہوگا اچھا مہم جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ابھی اب آگے اسٹرٹیجی کچھ کہتے ہیں کچھ پلیننگ بہت ضروری ہوتی ہے آپ لوگ افکورس بیٹھتے ہوں گے خواتین کے بارے میں آگے کیا آپ کی سٹرٹیجی ہے فیوچر پلیننگ میں کیا ہے خواتین کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو بھی اسٹیپ پوزیٹیو اسٹیپ اگر دیکھیں سب سے بڑا پوزیٹیو اسٹیپ میں ہوتا ہوں کہ اگر سٹوڈنٹ دیکھیں پی ایس اف بنی اور سٹوڈنٹس کو سیاست میں لانے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے لیے اگر خواتین یعنی کہ لیڈیز ونگ بنا تو نسر بوٹو صاحبہ نے اس کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلا اسٹیپ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا خواتین کے لیے اور وہ اپنے گھروں سے اگر نکلی ہیں تو ان کا ایک ویژن دیکھیں بی بی فاطمہ تو تھی اس سب کا ہے وہ تو سب سے پہلے مورل کردار حمل رہو ہے اگر ہم سیاسی انداز میں دیکھ لیں تو پھر جنہ صاحب نے اپنی بہن فاطمہ جنہ کو پیلزن کر لیا پھر یہ ہمارا رول موڈل ہے اور اگر ہم نے صحیح معنی میں اسٹرگل کرتے ہوئے ڈکٹیٹر کے سامنے نہ جھکنے والی ایک ینگ بچی کو دیکھا تو میری شہید میری آپ کی میں سمیتی پورے پاکستان اور ہر اس خاتون کی ہر اس خاتون کی جو اسٹرگل کرنا چاہتی ہے اور دشمن کے سامنے نہیں جھکنا چاہتی وہ شہید رانی محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ ہے دیکھیں مجھے بڑے اچھی سے جاد ہے بڑی معذرت میں ایک ذاتیات میں جا رہی ہوں سب ہی بیٹھی ہوئی ہیں میرے سامنے کی بچی ہے میں بتاؤں کی یہ جب اپنی گھر سے نکلتی تھی میں آج ان کے جاننے والوں کو ان کے سننے والوں کو بتا رہی ہوں گھر سے نکلتی تھی تو ڈر ڈر آن کے نئی مسرد باجی ایسا نہ ہوں میرے بھائی بہت غصے والے ہیں دیکھیں وہ اس نے step by step کہیں میں کہیں اس کے اس کے موں سے بھی نکلتی شہید محترمہ بن نظیر بٹو کہیں میں کہیں اس کی ایک آس ایک امید شہید محترمہ بن نظیر بٹو تھی آہستہ چپکے 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 میں محنت کرتی رہی اور اس فورت میں اس ٹرگل کرتے کرتے اس کو اگر اللہ نے لائف پارٹنر دیا تو وہ بہت اچھا دیا اس نے کا نئی کھل کے کام کرو تو جب کام منا کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں جس کبیلے سے جس جگہ سے میرا تعلق ہے ذریاب آپ اچھے سے واقع ہے کیونکہ ذریاب ہی میرے ناکے ہیں میرے لئے پوسیبل ہی نہیں تھا کہ میں گھر سے باہر نکل ستی اگر میں سب ہی کو اچھے سے یاد ہوگا اس وقت یہ چھوٹی تھی لیکن اپنی بڑی بہن میری دوست بہت ازرا با جی کے ساتھ کیونکہ اونے با جی کہتی ہوں مجھ سے بڑی ہے میں ان کو باہت پو کرتی ہوں تو میری گھر آتے تھے تو میری روم میں کافی بڑی ساری شہید محترمہ بین ازیر بھٹو بھی تصفیر بنی بھی ہوتی اور میرے ہاں پرمیشن ہی نہیں مجھے پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی میں اصاف کہتی ہوں مجھے پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی بڑی مشکل سے میں نے پڑھا اور الحمدللہ جو پڑھا وہ بہت بہترین پڑھا اور اس کا میں فائدہ بھی اٹھا رہی ہوں اور اپنی بچیوں کو بھی دے رہی ہوں ایڈوکیشن کی صورت میں دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا ایڈیال تھی شہید محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ اور میں اس ان کی ایڈیالوجی کو لے کر ان کی ایڈیالیزم کو لے کے کہ نہیں بھائی ایک پاورفل شخص جو ایک جے بھٹو پاؤ تو اس کو کوڑے مار دیتا تھا اس کو کوڑے مار دیتا تھا سو کوڑے مار دو بیس مار دو بیس سے شروع ہوتا تھا سو پہ اور دوسر پہ اس کا انڈ ہوتا تھا اس شخص کے سامنے جھٹی رہی اور اس نے کہا آپ کیا چیز ہو میں اپنے بابا کے مشن کو لے کے چلوں گے کہ شہید محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگیرہ تھی تو بڑی مشکل سے دو املیاں گزار کے شہید بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ میں کیا دوں میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں عوام کا ہاتھ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو بی بی صاحبہ نے اپنے والد کو کہ ویم کو وہ کس طرح لے کے چلیں کہ وہ نیچے بیٹھ کر وہ ٹھیلے والے کے پاس بیٹھ کر وہ آتی ہیں جب جب آتی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ آپ کو تھریڈز ہیں وہ ٹھیلے پر آنے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں وہ راتوں رات پتہ ہیں کہ جی تھریڈز بھی ہیں اور جب بی بی شریف لاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انسٹنٹ ہوتا ہے ہمارے ہزاروں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور سیکڑوں شہید ہو جاتے ہیں لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ گھر میں بیٹھ جائیں گی تو میری شہید رانی اس پر میں قربان وہ شہید رانی اٹھتی ہیں صبح کو اور جنا پہنچ جاتے ہیں نہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میری عوام ہیں یہ میری لیے آئے ہیں اور یہ ان کو میں دیکھنے جاؤں گی تو بی بی جیسے لوگ تو بہت سمجھتے ہیں کم پیدا ہوتے ہیں اور ان جیسی اگر بیٹیاں اس ملک میں پیدا ہو جائے تو میرے ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا بابا نے آپ کو یہاں ایٹم بم کا توفہ دیا ٹھیک ہے آپ کی اور میری شراختی کارڈ اور پاسپورٹ کی جو ہے شراخت بھی کوئی چیز ایسی نہیں سبی میں سب پروگرام کریں آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا انشاءاللہ میرے اگر بات کرنے یہ بات ہوئی نا میم آپ کا بہت شکریہ حضریف صاحب آپ کو بہت شکریہ مسرد نیازی ہمارے ساتھی حضریف صاحب تھے ریپریزنٹ آگ پیپرز پارٹی میں جاتے جاتے ایک چھوٹی چیز بات کروں گی کہ رول موڈل بنانا پڑتا ہے انسپریشن کوئی نہ کوئی ہوتی ہے تو زندگی میں جو ہمیرا اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ جو انسپریشن ہوتا ہے وہ ہمارے لئے ایک روشنی ہوتا ہے ہمیں وہاں تک پہنسنا ہوتا ہے اور پھر ہم لوگوں کے لئے انسپریشن بناتا ہے ہر کامیاب خاتون ہو یا مرد ہو اس کے پیچھے ایک سٹرگل کی کہانی ہوتی ہے مجھے بی بھی ویسے کی نظر آتی ہیں جب وہ اپنے بابا سے ملنے گئی چادر روڑی بھی دپٹا تو اپنے بیٹے کو لے کے جا رہی تھی وہ کس جگر سے اپنے باپ سے ملنے جاتی جو کہ اسے معلوم تھا میرے والد چند دنوں کے مہمان ہے لیکن ان کے بابا نے ٹرانسفر کی اپنی تمام فیلنگ کہ عام عوام کے لئے تم نے اٹھنا ہے کس کے لئے ایک عام عوام کے لئے ہے اور کہتے ہیں جو دنیا سے چلا بھی جائے اگر وہ واقعی میں جس نے کچھ عوام کے لئے کیا ہو سنسیریٹی دکھائی ہو تو وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اسی لئے کہتے ہیں کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے تو اپنا بہت خیال رکھیں کہ مجھے دنوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس